جی چاہتا ہے کہ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں حدیث حدیث اس طرح وان کسیر ابن قیس انقال کنت جائلی سم مابد دردائی رضی اللہ تعالیٰ نو فی مسجد دمشق فجاءہ رجل فقال یا عبد دردائی انی جیتوک من مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انکا تحدیسو الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجیتو لحاجت انقال فانی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا يطلب فيه علما سلک اللہ به طریقا من طرق الجنہ وان الملائکة لتضوء جنہتها رزل طالب العلم وان العالم لا يستغفر له من في السماوات والارض والحیتان في جو في المائی وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يؤرث دینار ولا درهما اِنَّمَا وَرَّثُ الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَدٍ وَعْفِرٍ رواح ابو دعوت فی کتاب العلم حضرت امام ابی دعوت رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے ہی کتاب العلم کے اندر لائے راوی حضرت کسیر ابن قیس ہیں حضرت کسیر ابن قیس فرماتے ہیں کہ میں جامع محجد دمشق کے اندر جو شام کا دار السلطنت ہے میں اس محجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا اچانک کس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا مشہور صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اچانک ایک آدمی آتا ہے اِذْ جَا أَحُ رَجُلُنُ ایک آدمی آتا ہے سلام علیکم وآلیکم کہا کہ حضرت میں آپ ہی سے ملنے کے لئے آیا ہوں کہا کہ کہاں سے آیا ہو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے آیا ہوں کہا مدینہ سے تم یہاں آئے ہو کس لئے آئے ہو اتنی دور کا سفر پہلے تو بسز نہیں تھی تیارے نہیں تھے یہ جو ذرائع نقل و حمل ہیں یہ نہیں تھے سفر میں بڑی دشواریاں اور بڑی دقتیں پیش آتی تھی آج اتنی فیسلیٹیز ہونے کے بعد بھی مسافر حیران رہتا ہے پریشان رہتا ہے اگر اس وقت اس دور کا اندادہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت سفر کرنا کی طرح مشکل تھا اور ایک آدمی مدینہ سے سفر کر کے دمشق آتا ہے کہاں مدینہ ہے اور کہاں دمشق ہے اور کہتا ہے کہ میں صرف ایک چیز لینے کیلئے آیا ہوں صرف ایک کام کی وجہ سے آیا ہوں کہا کیا لِحَدِيثِمْ کئی حدیث ہے نہیں صرف ایک حدیث علماء جانتے ہیں لِحَدِيثِنْ نَكِرَا ہے لِحَدِيثِمْ ایک حدیث لینے کیلئے آیا ہوں مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں پتا یہ چلا کہ حدیث بیان کی جائے تو نبی کے حوالے سے بیان کی جائے وہ کہہ رہے ہیں آپ کو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں اور ماجی تو لِحَاجَتِنْ میں کسی اور غرض سے نہیں آؤں بس یہ حدیث لینے کیلئے آؤں انہوں نے صاحب بھی کر دیا ماجی تو لِحَاجَتِنْ کسی اور غرض سے میں نہیں آؤں صرف یہی حدیث لینے کیلئے آؤں تو حدیث بیان کر دیجئے حضرت نے پہلے تحصیل علم کے بارے میں ایک حدیث بیان فرمائی کیا من صلق طریقا یطلب فی علمن جو آدمی سفر کرے کسی راستے پر چلے علم کی تحصیل کی خاطر تو چل رہا ہے وہ زمین پر راستے میں لیکن حقیقت میں وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے من صلق طریقا یطلب فی علمن اور ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کی اصل علم علم الحدیث ہے اس لئے کہ یہ حدیث لینے کیلئے آئے تھے نا حدیث لینے کیلئے آئے تھے اور کہہ رہے ہیں من صلق طریقا یطلب فی علمن جو آدمی علم کی تلاش کے لئے کسی راستے پر چلے آج کتنے مدرسے ہیں کہاں کہاں سے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں در حقیقت اگر سچ مچ یہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے لئے آئے ہیں تو یہ جس راستے پر چلنا ہے وہ راستہ زمین کا راستہ نہیں بلکہ حقیقت میں وہ جنت کا راستہ ہے من صلق طریقا یطلب فی علمن صلق اللہ بھی طریقا من طروق الجنہ وہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلنا ہے یہ تو سمجھو جنت کا راستہ اسے مل گیا دوسرا فائدہ اگر علم حدیث کی تلاش میں نکلا ہے تو وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدَوْ أَجْنِحَتَهَا رِزَلِ تَعْلِبِ علم ملائکہ تعلیبِ علم کے حدیث اور قرآن کی تلاش میں نکلنے والے مرد اور عورت کے لئے اپنے پر ان کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں ایک فائدہ در نوری مخلوق فرشتے معصوم مخلوق وہ اپنے پر علم حدیث اور علم قرآن کے تعلیب کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں تیسری چیز وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي سَمَاوَاتِ وَلَرْ اگر عالم قرآن اور حدیث کا عالم ہے تو اس کے لئے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں قرآن اور حدیث کے اس عالم کے گناہوں کو معاف فرما اگر اس سے کوئی لغزش ہو جائے تو اس کی لغزش کو معاف فرما کوئی غلطی ہو جائے غلطی کو معاف فرما خطا کو درگزر فرما زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کے لئے دعا کرتی ہیں اور یہاں تک کی وَالْحِيْتَانَ فِي جَوْفِ الْمَائِي پانی کے اندر مچھلیاں دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ قرآن اور حدیث کے عالم کی مغفرت فرما دے اس کی لغزشوں کو دور فرما دے اور فرمایا گیا چوتھی چیز کی ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ایک پرہیزگار ہے نمازیں پڑھتا ہے روزیں رکھتا ہے عبادتیں کرتا ہے ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ایسے ہے جیسے چودھمی رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر جو آدمی اس علم سے جتنا لیلے سمجھو اتنا بڑا نصیبے والا وہ ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو دنیا سے جاتا ہے ورسہ چھوڑ کر کے اس میں ہر وارث کا حق متعین ہے لڑکی کو کتنا ملنا ہے لڑکے کو کتنا ملنا ہے ماں کا کتنا حصہ ہے اسی طریقے سے بہن کا کتنا حصہ ہے لیکن امبیاء اے کرام جو ورسہ چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں وراثت متعین نہیں ہے جو آدمی جتنی زیادہ محنت کرے وہ آدمی اتنا ہی زیادہ حق دار بنتا ہے نبی کی اس چھوڑی ہوئی وراثت کا یعنی علم القرآن اور حدیث کا یہ فرق ہے نبی کی چھوڑی ہوئی وراثت اور ایک عام آدمی کی چھوڑی ہوئی وراثت کے درمیان موسیقا موسیقا موسیقا